بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے لبرا برج میزان یعنی طلع راشی کے حوال سے اگر طلع راشی آپ کی اولاد ہے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے حوال سے بات کریں گے اپنی اولاد کی پرورش کے حوال سے بڑے بڑے راز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اپنی اولاد کے اندر چھپیوی صلاحیتوں کے بارے میں بھی آپ جان پائیں گے آپ تمام سے ریکسٹ ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ووٹس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو زور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں شکر یعنی وینس ان کا رولنگ لارڈ ایزارکس ان کا رولنگ لارڈ مانا جاتا ہے اگر شکر کے حوال سے دیکھیں تو جتنی بھی چمکتیوی چیزیں ہیں سونا تامبہ پیتل اس کے علاوہ اگر آرٹس کے حوال سے بات کریں جیسے کہ ٹیلنٹ کے حوال سے بات کریں کوئی آپ میں ایکٹنگ کا ٹیلنٹ ہے یا میوزک سننے کا ٹیلنٹ ہے جو اچھی میں اچھی چیزیں بہترین میں بہترین چیزیں اس کو منصوب کیا جاتا ہے وینس یعنی شکر کے ساتھ اسی طرح پرسنل اٹریکشن کہلیں اٹریکٹیو پاورز کہلیں آپ کا اٹریکشن لوگوں کی طرف لوگ آپ کی طرف کچھے چلائیں یہ سب چیزیں بھی وینس کی وجہ سے ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اس کے علاوہ برینڈڈ چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں یا روائل لائف سٹائل یا لگجریس لائف سٹائل کے حوال سے بات کریں وہ بھی وینس کے ہی زمبرے میں آتی ہیں ان کے والدین شیئر کریں گے کمنٹس کے اندر جو ہم ابھی بتانے جا رہے ہیں کہ لبرا ایس اچائلڈ آپ کا لڑکا ہے یہ لڑکی ہے لبرا ہے اگر لبرا کے حوالے سے بات نہیں ماننا یعنی آپ جو بولو گے اس کو اولٹ کرنا آپ بولو گے یہ نہیں کرو تو وہ کرے گا یعنی اولٹ کرنا ہر کام کا یعنی جو آپ بولو گے اس کا کبھی ماننا نہیں ایسا ہوا یا نہیں آپ کمنٹس میں بتائے گا اور دوسرا یہ کہ بہت چنچل بہت ہی شوک مزاج بہت ہی ایک ورڈ آتا ہے نا کہ بہت شرارتی بہت شیطانیہ کرنے والے اس قسم کے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ بات نہیں ماننا ٹیچرز ایمن ان سے بڑی شکایت کرتی ہیں کہ آپ کا بچہ ہے نا اسکول میں جب وہ بات نہیں مانتا اب تعدو کا یا ہم جو بھی اس کو بولتے ہیں کرنے کا یہ نہیں کرتا تو کچھ ایسا ہے تو کمنٹس میں بتائے گا لڑکیاں خاص طور پر اگر آپ کا لڑکا ہے بچہ ہے تو لڑکیاں مرتی ہیں انہیں ایسے خوبصورتی لے کر آتے ہیں ان کے آنکھیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور بچے بھی لڑکی بھی ہیں تو وہ بھی بہت اٹریکٹیو ہوگی بہت زیادہ کھچاؤ رکھنے والی پرسنلیٹی کے مالک ہوگی تو بچپن سے یہ رومانس کا تڑکہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے یعنی کہ آنکہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن رومانس کے اندر یعنی دل دے دینے والی تو چیز ہم نہیں کہیں گے لیکن دوسروں سے پیار محبت سے بات کرنا یا اس قسم کی چیزیں ان کے اندر زیادہ پائے جائیں گی بچپن سے ہی لوگوں کے کمنٹس آپ نے سنے ہوں گے اپنے بچے کے بارے میں کہ آپ کا بچہ تو بہت پیار ہے بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہے بہت ہی خوبصورت ہے اس قسم کے کمنٹس آئے کبھی آپ کو اپنے بچے کے بارے میں آپ کا بچہ یعنی کہ لیبرا جب بولتا ہے تو خاندان والے سنتے ہیں یعنی اکثر بچوں یہ جب بول رہے ہوتے ہیں حجیب و غریب لینگویج میں تو لوگ سنتے نہیں ہیں لیکن آپ کا بچہ اس خوبی کا مالک ہے جب بولتا ہے تو ایسا بولتا ہے کہ خاندان والے یا دوسرے لوگ ان کے دادہ دادی نانا نانی یا آپ خود بھی بڑے غوٹ سے ان کی بات کیونکہ اتنی اٹریکشن ان کے باتوں کے اندر ہوتی ہے بچہ جس طرح کھیلونوں سے کھیلتا ہے یہ اٹریکٹیو چیزوں پر زیادہ مائل ہوتا ہے یعنی جس چیز میں زیادہ اٹریکشن ہوگا باتیں بھی سنیں گے تو باتوں کو پکڑ لیں گے یعنی عمومن ہم سمجھتے ہیں کمپیوٹر کا بہت زیادہ حد سے زیادہ شوق رکھنے والے ان کی عمر بڑھتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو گیمنگ پی سی چاہیے گیمنگ لیپ ٹاپ یا اچھا لیپ ٹاپ کمپیوٹر آئندہ یہ مانگے گا ضرور یعنی کہ ان کو اتنا شوق ہوتا ہے کمپیوٹر کا نالج حاصل کرنے کا یوٹیوب وغیرہ سے نیشنل جوگرافک سے ٹی وی پہ بھی سرچ کریں گے نیشنل جوگرافک یا یوٹیوب سے اچھے اچھی ویڈیوز نالج کی ویڈیوز دیکھیں گے معلومات کی ویڈیوز دیکھنا ان کو موویز فغیرہ دیکھنا بھی بڑا پسند ہوتا ہے بہت زیادہ موویز دیکھنا اور کبھی کبھار بہت ایکسیسیو یوز بھی کر جاتے ہیں یہ بھی آپ کمنٹ سے بتائے گا کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ ٹی وی تو نہیں دیکھتا یا بہت زیادہ لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر میں تو انوالو نہیں رہتا رات رات بھر وہ بوویز دیکھنا یا جو سکرین ٹائمنگ بہت زیادہ تو نہیں آپ کی بچے کی سکرین ٹائمنگ سے مراد لیپ ٹاپ کمپیوٹر ٹی وی موبائل کے آگے گھنٹوں بیٹھے رہنا کہ یہ عادت تو نہیں ہے آپ کے بچوں کے اندر ایک ایک جگہ پہ رہنا یعنی ایک تو ٹکتے نہیں ایک جگہ پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کا بچہ ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتا آپ اس کو یہاں کھڑے رہو آپ کو دوسری جگہ سے ملے گا دوسری جگہ جاؤ گے تیسری جگہ سے ملے گا اس طریقے سے ادھر ادھر گھومنا پھرنا اور اپنی سوچ کے معاملات میں بھی ایسے ہوتے کھلونا بھی بہت جلدی بور ہو جائیں گے ایک چیز سے کھلیں گے بھی دوسرا کھلونا چاہیے پھر تیسرا چاہیے اسی طرح سے یہ تھوڑے سے دل پھینک تو ہم نہیں کہیں گے لیکن بڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قسم کے پرسنیلٹی نہیں لیکن تھوڑا سا نیند کے معاملات میں سارے نہیں لیکن کچھ بریڈ ایک ہے دو قسم کے ایک تو نیند پوری کر کے بس ان کو بعد میں نیند نہیں کرنی لیکن ایک لیبرا کے بریڈ ایسی جو ریکارڈ توڑ کے سوتا ہے یعنی اتنا سوئے گا اتنا سوئے گا یا سوئیں گی کہ آپ بھی حیران ہو جاؤ گے کہ یہ چالیس دنوں کہ نیند ایک ساتھ کیوں کر رہا ہے یا کیوں کر رہی اس طرح کیوں سو رہا ہے سویا جا رہا ہے تو نیند ختم نہیں ہوگی ایک ہوتا ہے کہ ہم نیند پوری ہو گئے موٹ جائیں گے زیادہ تر لیبرا میں یہ پائے جاتا ہے اور آپ کے بچوں میں آپ نے شاید نوٹس کیا ہوگا کہ بہت زیادہ سونا یا دیر سے اٹھنا یا اٹھنے کے بعد بھی نیند کا غلبہ رہنا اس طرح کچھ زیادہ رہا دیر دیر تک جاگنا اس طرح کی چیز آپ نے بچوں میں دیکھوں گی دونوں قسم کے بچوں کی آجم بات کر رہے ہیں ایک وہ جو اٹھارہ سال سے نیچے ہیں اور ایک وہ جو اٹھارہ سال سے اوپر ہیں دونوں کی آجم بات کر رہے ہیں کبھی کبھار جلدی میں ہاں بول جاتے ہیں بچے یعنی کہ کوئی اگر ان کو چیلنج دیا جائے ایکسپٹ کر لیں گے ہاں میں کر کے دکھاؤں گا میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں لیکن جب وہ کرنے بیٹھتے تو وہ سوچتے ہیں یہ شاید میرا غلط لے لیا مجھ سے نہیں ہوگا میں نہیں کر سکتا اس کو یا کر سکتی ہوں اس طرح کے بھی کچھ باتیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا آسانی سے کسی جوب میں ٹکنا ان کا بڑا مشکل ہے جیسے بڑے ہوں گے نا شاید آپ نے نوٹس کیا ہوگا اگر نوٹس کیا ہو تو بتائے گا ایک جوب کو کنٹینیوزلی کئی سالوں تک کرنا کیا یہ آپ نے دیکھا یا آپ نے یہ دیکھا کہ چھے آٹھ مہینے میں جوب چھوڑ دیا گیا یا پھر دوسری جوب کی تلاش پھر تیزری جوب کی تلاش یا جوب کا نا ملنا یا اس طرح کے کچھ بہانے تکیتے ہیں ترلے بہانے کر کے یہ تو جوب ایسی ہے یہ تو میں نہیں کر سکتا یہ میرے بس کی بات ہے یہ میں نہیں کروں گی میں نہیں جاتے اتنی دور یہ اس طرح کے بہانے کر کے جوب نہ کرنا یا کام نہ کرنا تھوڑا سا کام چوری دکھنا ہے حالانکہ کام چوری ہوتا ہی نہیں لیکن کبھی کبار دیلے بہانے سے چیزوں کو ڈالنا کلپ پینڈنگ پہ ڈال دی اکثر وقت آپ نے ماباپ کو شکایت رہتی اپنے بچوں سے کہ یہ کام وقت پہ نہیں کرتا یا کرتا جو بولتے ہیں وہ دیلے ہوتا جاتا ہے کلپ پہ ڈال دیا پرسو پہ ڈال دیا اس طرح اگر ہے تو کمنٹس میں بتائیے گا ان کو پتا ہوتا ہے کس وقت موقع کی نزاکت دے کے کیا بولنا ہے ماباپ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے اپنے کام دیا تھا اپنے کام نہیں کیا انہوں نے یہ لانے کا بولا ہم نہیں لائے کیا کرنا ہے کہ ہم بج بھی جائے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے سام بھی گزر جائے اور لاتھی بھی کیا ایک ماورہ ہے آپ سمجھے گئے ہوں گے تو کچھ اس قسم کی پرسنیلیٹی ہوتی ہے ہر سوال کا جواب ان کے پاس ہوتا ہے ہر سوال کا بہت زیادہ بولنا یا بولتے بولتے حاضر جوابی تو ہونا لیکن ایک ایکسٹرائی انٹیلیجنٹ ہونا ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اوچہ سمجھنا ایکسٹرائی انٹیلیجنٹ رکھنا ایسا بھی بچوں میں پایا ہوگا بہت زیادہ آپ کو سمجھنا کہ میں ہی سب کو یہ دوسرے لوگ سٹائل ہوگئے انہوں کی نالج مجھے ہے تو اکثر لیبراس میں یہ چیز بھی دیکھئے گئے اور خاص طرح آپ بھی اپنے بچوں میں یہ چیز نوٹس کریں گے کہ اپنے آپ کو تیس مار خان سمجھنا اور پنے خان سمجھنا اس قسم کی چیزیں اپنے بھی نوٹس کیوں گی مائنڈ ان کا تھوڑا پولٹیکل میں سوچنے کا عادی ہوتا ہے یعنی پولٹیکس زیادہ کھیلنا یعنی کیسے اس چیز کا مسئلہ حل کروں کیسا کروں کہ آج کالج بھی نہیں جانا پڑے اور والدہ کی ڈانٹ بھی نہ پڑے اور والد سے بھی سننا نہ پڑے کچھ ایسا بتاؤں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اس قسم کی چیزیں بھی اکثر اپنے نوٹس کیوں گی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تیز بہت زیادہ چالاک قسم کی پرسنیلٹی ہوتی لڑکا ہو یا لڑکی ہو آپ نے اپنی اولاد کو چالاک بہت پایا ہوگا آپ سے بھی کئی گناہ زیادہ چالاک ہوں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا وہ کام کر جائیں گے وہ بول جائیں گے جو آپ بعد میں سوچیں گے کہ اس نے کیا کہا کیا بولا لیکن یہ بہت ہی چالاکی سے ہر کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں اپنی جوانی تک آتے آتے آپ کے بچے جو ابھی آپ ان کی جوانی دیکھ بھی رہے ہوگے کافی بیلنس آگیا ہوگا لائف میں تھوڑا مچوریٹی آگئی جو بچپن میں جو آپ کو لگتا ہوگا یہ آگے کیا کرے گا آگے کیا کریں گے کیا بنیں گی کیا بنیں گے اب آپ کا وہ مسئلہ کافیت تک کچھ سولیشن کی طرف کیا ہوگا آپ کو لگا ہوگے شاید یہ اب کچھ ہو جائے گا اب کچھ بہتر ہو جائے گا لیکن یہ کہ بیلنس لائف کی طرف آ جاتے کیونکہ ترازو کا جو ان کا لوگو ہے آئیکن آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ آپ کے سکرین پر آپ بھی رہے تو یہ جو ترازو بناوا ہے بیلنس یہ دین اور دنیا کا بیلنس رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور ہر چیز میں ایک انصاف پسند ہی ان کے اندر بھری بھی ہوتی ہے محنت اگر ان کے پسند کی چیز ہوگی محنت بھی خوب کریں گے اگر کوئی گھر میں کوئی پڑنگ بنانے ان کو پسند ہے وہ بہت دل لگا کے بنائیں گے لیکن آپ کچھ بولو گے نا کہ بھئی یہ کام کرو میری بائی کی طرح دھو دو بائی کو چمکا دو آپ دیکھیں کیا ریزلٹ ہوگا کیونکہ جو خود نہیں کرنا ہوگا نا تو نہیں کریں گے جو کسی کے ڈکٹیشن پہ کہ کوئی بولے کہ یہ لے کیا ہو یہ کر دو وہ کر دو تو اس میں تھوڑی سی کام چوری آپ کو اس میں نظر آئے گی غصے میں پھٹ پڑا نائک ہوتا ہے کہ والد والدہ کبھی اعترام نہیں کرنا یہ کبھی کبھار ایکسپیرینس آپ نے کیا ہوگا نہیں کیا تو یاد رکھے تیار رہی گا کبھی نہ کبھی لبرا کی طرف سے اس طرح کی بتتمیزی ہو سکتی ہے کوئی بہت ہی اونچی آواز میں والد کے ساتھ یا والدہ سے بتتمیزی کر جانا بہت ہی چاؤڈ کرنا چیکنا چلانا پٹکنا چیزوں کو اس قسم کا برین ہوتا ہے ان لوگوں کا یعنی اچانک سے غصے میں آ جانا بہت ہی ایکسٹرا ہائپر ہو جانا تو ان سے تھوڑا سا آپ لوگ مہتات رہے اگر پیرنٹ سے نظر رکھیں بچوں پر اور کوشش کریں کہ ان کی من مرضی کے مطابق چیزیں ہو تو زیادہ اچھا ہے ورنہ یہ بہت اگریسیو ہو جاتے ہیں اور غصے میں آنا بھی ان کے اندر ہوتا ہے لبراس ایسے تو اٹیٹیوڈ بہت ہوتا ہے ان کے اندر آپ کو بہت ہی غروری لگیں گے بہت ہی تکبر لگے گا لیکن جب ان سے بات کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ان سے بات کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر اٹیٹیوڈ نہیں ہے نرم دل کے ہوتے ہیں لیکن ایسے دیکھنے میں لگتا ہے کہ تھوڑے سیلفش ہوتے ہیں لبراس سیلفش ہوتی کئی نہ کئی مطلبی پناہ بھی ان کے اندر ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ لبراس کے بارے میں ایک بات بتا دے جتنا جوانی کے اندر اور لڑک پن یعنی کہ جوانی کے اندر بچپن کے اندر تو یہ تھوڑا سا اپنی فیملی کے ساتھ کلوز ہوں گے اپنے رشتہ داروں کے نزدیک ہوتے ہوئے چلے جائیں گے لیکن شروع میں آپ کو ایسا لگتا ہو کہ شاید یہ دور رہیں گے یا یہ فیملی ٹائپ کے لوگ نہیں لیکن فیملی ٹائپ کے ہیں لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں تو امید آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ووٹسپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو سرکھ کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ